اللہ سلطہ دیکھتا ہے یعنی جو کفار تقذیب کر رہے ہیں ان کے قول کو سن رہا ہے اور جو ہے ان کے دل میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس سے مخفی نہیں ہے پوشیدہ نہیں ہے وہ اس کو بھی دیکھتا ہے اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ یہ ضمیر سرکار کی طرف لوٹ رہی ہے یہ بے شک وہ بندہ جس بندے کو ہم نے یہ سفر میں عصرہ کا کرایا وہ بے شک سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جس کے بارے میں یہ فرمائے کہ وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اس کے سن محبسر کا کیا عالم ہوگا اور وہابی جو ہے یہ لیتے ہیں کہ عبدہو کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں بے شک اللہ کے بندے ہیں لیکن وہ اس میں جو ہے حضور کی تنقیص چاہتے ہیں لیکن اس مقام عبودیت میں بھی حضور کی وہ خصوصیت ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا اس مقام عبودیت میں حضور کے مقام تک نہیں پہنچا ہوا ہے اسی لیے یہاں پر جو ہے آلہ حضرت نے جو ہے تجمع یہ کیا ہوگا بے عبدہی اپنے خاص بندے کو ہاں یہاں چونکہ یہاں لفظ آیا ہے ہمارا تجمع آلہ نے یہی کیا ہے کہ ہمارا خاص بندہ اور اپنے خاص بندے وہ یہاں پر یہ تجمع کیا ہوگا تو حضور کا مقام عبودیت بھی جو ہے وہ بہت بلند ہے اور جو ہے اس مقام عبودیت میں بھی جو ہے کوئی بندہ کوئی ملک مقرب کوئی رسول اولین و آخرین میں کوئی جو ہے حضور کے مقام میں جو ہے مصابی نہیں ہے